بسم اللہ الرحمن الرحیم مداری نہیں سمجھ سکا ہمارا بے خوب مرد جاتا ہے اپنی بیوی سے پانی نہیں بھری طلاق 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 جا کیا کیا طلاق 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 اب دینے کے بعد یاد آتا کل کون پانی بھریں گا آج کے چکر میں کر دیا ارے باپ غلط ہو گیا مفتی صاحب مولوی صاحب کچھ تو بھی کرو واپس لاکش دو میرے کو وہ بچے بھی امی کچھ سے اور انہیں جتا سمال کے لے کے چلتی کوئی نہیں لے کے چلتا اس نے بے خوب کہا میرے بھائی اگر تیرے کو سلپ ڈیفنس میں کوئی ہتھیار دیا گیا تو تو کئی بھی شوٹنگ کریں گا جا کر کبھی ماریں گا پانی کیوں نہیں کھانا کیوں نہیں بنا نمک بھوڑ دال دیری تین دن سے تو بال برابر نہیں جمع تیرے گھر کی صفحہ نہیں جالے وہ دکھ رہے جاتے کو پہلی طلاق جالے کے وجہ سے جاتے دوسری طلاق کپڑے کے وجہ سے جاتے دوسری طلاق امی کی پیٹ نہیں دبائی آج پھر بات میں جانتا آپ کل سے کون کریں گا یعنی بابا ہونا مفتی صاحب عالم صاحب کچھ تو بھی کرو حل نکالو تو پھر حل نظر آتا ہے لوگ بلتے زیادہ ادھر جانے کے ضرورت نہیں ہم حل نکال دیتے ہیں حل کیا ہے آپ کی بیوی کا ایک کانٹریکٹ پیریج ہوں گا ایک شادی کی جائیں گی جو پہلے سے تہش داؤں گی کہ وہ نکاح ہوں گا نکاح کے بعد دو پانچ دن وہ مرد جس سے شادی ہیں جو اس کے ساتھ رہیں گا اور یہ تہہ کیا جائیں گا کہ ساتھ رہے کہ وہ عمل کرے جو میہ بیوی کرتے ہیں اس کے وغیر اس کا نکاح نہیں مانا جائیں گا پھر اس کے آٹھ دن بعد پہلا شہر جا کے بلیں گا بھائی آپ چھوڑ دو اس کو آپ تو وہ بلیں گا ٹھیک ہے جاؤ تلاق تلاق اور تلاق پھر یہ اپنی بیوی کو وہ واپس لا لیں گا اپنے نکاح میں اس کو بولتے ہیں حلالہ لیکن یہ حلالہ شرعی حلالہ نہیں یہ مروجہ انسانوں کا اپنا گھڑا ہوا حلالہ ہے شریعت کا حلالہ کیا پہلے بتانا شریعت کا حلالہ یہ ہے کہ ایک مرد شرعی وجوہات کے بنیاد پر اپنے بیوی کو ایک تلاق کہے اور ایک تلاق کہہ کر چھوڑ دے تین ہے اس کے بعد وہ خود اس کے نکاح سے نکل جائیں گی یہ تلاق احسن ہے تلاق کے دینے کے سب سے اچھا تلاق ہے اگر یہ تلاق منظور نہیں چھوڑنے کا ارادہ یہ تو ایک تلاق دے ایک مہینہ گزرنے دیں پھر دوسری تلاق دے پھر ایک مہینہ گزرنے دیں پھر تیسری تلاق دے ایک مہینہ کے بعد یہ ہوئی مکمل تلاق اب اس کے بعد واپس اگر آنا ہے نکاح میں تو اس کا کوئی تلاق نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ عورت بعد میں کسی سے شادی کر لے اس سے تلاق ہو جائے یا وہ مر جائے پھر اس کے بعد اپنی عدد گزار لے تو پھر اس سے دوبارہ شادی ہو سکتی ہے یہ سب فیوجر کی باتیں ہیں شادی کر لے وہ مر جائے یا وہ چھوڑ دے یہ ہے شریعت کا حلالہ اور ہمارا حلالہ ایجاد کردہ ہے آپا آپا کا کھیل تلاق ہوگی لاو شادی کراؤ آٹھ دس دن رہیں گا اور کبھی کار تو جھگڑے بھی ہوتے وہ چھوڑتا اس نہیں ہو اس سے شادی کرائے چھوڑ پہلے سے بات ہوئی تھی کانٹریکٹ تھا یہ تھا میری بولتا بیوی کو بولنا نہیں آئی بھی میری یہ ہو کیونکہ ہو سکتا بات میں یہ پسنا آگیا ہوں اس کی وجہ سے جو آپ میں کمی ہوں گی اس میں نہیں ہوں گی اب آپ چھوڑ بلتا ہے چھوڑتا نہیں جا اس پہ بھی خون خرابے ہوتے ہیں تو تیری بیوی رہی کہاں ہو تلاق دیتے پہت سوچنا تھا میرے بھائی یہ سب باتیں تو یہ مروجہ حلالہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حاکم کی روایت آپ نے فرمایا اور کہا اللہ حلالہ کرنے والے اور جس کی طرف جس کی خاطر حلالہ کیا گیا دونوں پر لانت کرتا ہے ایک روایت میں آپ نے فرمایا حاکم کی روایت کہا کیا میں تم کو قرائے کا سانڈ نہ بتا دو قرائے کا بل سانڈ سمجھتے ہیں قرائے کا سانڈ کیا ہوتا کھیتی بڑی والے ہوئے سب کو معلوم ہے سانڈ جو ہوتا ہے ہیلے جو بل ہوتا ہے بھینسوں میں اس میں وہ کم پیدا ہوتے ہیں تو اس کو اٹھا کر رکھتے ہیں کلگا بلتے ہیں اس بھیک ہوتا ہے وہ ایک تبہلے کے در بنا ہوا رہتا ہے رخصی سے شان سے کھڑا ہوا رہتا ہے اس کی مالش والش خوب چلتے رہتی ہے اس کی شیونگ وغیرہ ہوتی ہے پھر جب کیا ہوتا چونکہ ہیلے کے سانڈ کم ہوتے ہیں تو وہ بلتے ہیں بھینسیں ہمارے پاس دودھ وغیرہ چاہیے بچے وغیرہ چاہیے تو بھیج دونا تو وہ بلتا ہے اس کے چارجس لگیں گے اتنا پالتا ہو سامالتا ہے اس کو بلتے ہیں کرائے کا سانڈ صاحب صاحب نے فرمایا کیا تم لوگ کرائے کا سانڈ جانتے ہو صاحب نے کہ اللہ رسول کرائے کا سانڈ کیا ہوتا ہے کہ جو حلالہ کرتا ہے وہ کرائے کا سانڈ ہوتا ہے اور آج سب نے ایسی ترجمانی کی حلالہ اور اس کے نقصانات میڈیا کوریش پورا نیشنل میڈیا کوریش تک بہت مشہور اور معروف اور ایک موتوبر ٹی وی چینل کے اوپر جس کے بعد مجھ سے بھی سوالات آئے تھے آپ کچھ انٹرویٹ دیجئے یہ کیجئے میں نے کہا تم نے ایسی باتیں بتا دی کہ اب اگر میں مو بھی کھولوں گا تو میرے خون کے پیسے یہ ہو جائیں گے جو ہمارے لوگ ہیں حالت یہ ہے تو آپ سمجھے جو کراہ کسان کی حدیث میں کوئی جب یاد آئی تو ایک صاحب بیٹے ہیں جو ماشاءاللہ اسلامی لباس اختیار کے وئے داڑی وغیرہ ساری چیزیں اور لوگ ان کے پاس آ رہے ہیں شہر خود جو طلاق دے چکا ہے اپنی بیوی کے ساتھ آ رہا کہ مولی صاحب یہ ہو گیا انٹرویو والا بول رہا کہ مولی صاحب کیا چل رہا تو بول رہے یہ اس نے اپنے بیوی کو ایک مجلس میں تین طلاق دیتی ہے اب لہذا میں اس کی مدد کروں گا تو بول رہا آپ مولی صاحب کیسی وہ سٹنگ آپریشن تحالہ کی ہو آپ مولی صاحب کیسی مدد کریں گے تو میں بہت پرنیا کا کام کرتا ہوں مدد کرتا ہوں تو میں اب کیا کروں گا دیکھئے میرے پانچ بیٹے ہیں اور ماشاءاللہ سب اللہ کی راہ میں بہت پرنیا کا کام کرتے ہیں یہ پانچوں میں سے میں آپشن دوں گا کہ اس کو بھی ایک چن لے تو پھر یہ جو شہر جس نے طلاق دیتا ہے وہ جا کے بول رہا یہ والا چلیں گا اس سرہ والا تو میں بہت وہ حدیث یادی کرائے کا سانڈ فائیو آپشن میں سے اپنے بیوی کے لئے شہر چن رہا ہو پانچ میں سے وہ ایک چن رہا ہو یہ اس کے ساتھ رکھو چار پانچ دن جو بھی ہیں وہ بولتے ہیں ٹھیک ہے وہ جو بھی ہائیں گا ان کا میں کر دوں گا پھر وہ ان کے بیٹے چونکہ نیک کام کرے ماشاءاللہ ان کے بیٹے اتنے پانچ بیٹے اب ماشاءاللہ ہر آٹھ دن میں ایک شادی ہر آٹھ دن میں ایک شادی ٹھیک ہے تو پھر وہ رہتا ہے آٹھ دس دن گھر میں روموں وغیرہ سب بنائے انہوں نے ماشاءاللہ اور اس کے بعد وہ حلالہ سینٹر چلاتے ہیں لوگوں کی مدد کرتے ہیں اسلامی اعتبار سے جب اس نے کہا کہ یہ کونسی شریعت کے اعتبار سے آپ کام کر رہے ہیں تو قرآن کی آیتی پیش کر رہے پڑھ پڑھ کے پسنا رہے ہیں ماشاءاللہ قرآن کی آیتیں جب اپنے بیوی کو طلاق دے دو اور وہ پھر شادی کر لے تو پھر اپنے پہلے شہر سے نکاح کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو وہ بچارہ انٹرویل کیا پوچھ رہا ہے مولانا میں تو غیر مسلم ہوں نون مسلم تھا لیکن میں کوئی اقتی بات تو سمجھ میری جو تم کر رہے وہ یہاں نہیں ہے یہ شادی کر لے فیوچر ٹنس پھر وہ طلاق دے دے تو تم تو بلے پلان کرنا پھلے دیکھئے بلے یہ شریعت ہے اور آپ نہیں سمجھ سکتے آپ غیر مسلم ہیں کاموچ رہیے آپ کو سننا ہے سننے چلے جائیے وہ انٹرویو پوچھ رہا ہے مولانا یہ بات تو سہی ہے کہ میں غیر مسلم ہوں لیکن اسلام اور قرآن تمہاری فرنچائز ہے کہ تم ہی سمجھ سکتے صاف کھلا مجھے قرآن کی آیتیں بتا رہا ہو ٹیو پہ بڑھ بڑھ یہ کھلا ہے ترجمہ بتا رہا لگ لگ علماء کی یہ مولوی بتا رہا ہے اور جب قرآن کہ رہا کر لے فیوچر ٹنس طلاق دے دے فیوچر میں ہو جائے تو پلانڈ نہیں ہے یہ کہ آئے بیٹھے پلانڈ کرے آج کتنے دھلالے سے ہو رہا ہے کوئی طلاق پہلے تو دے رہے غلط دنس ہے پھر وہ دیکھا ڈھونڈو اچھا تو وہ آکی خلالتا بھئیہ تو میرا اچھا دوست ہے اچھا دوست ہے میرے لئے کام کرنا پڑے گا ہلتا کیا کام کرنا پڑے گا بھئی آٹ دن کے لئے میرے بیوی شاہدی کرنا پڑے گا آہ نہیں دل سے تو رہتا اس کے لیکن آہ آرے نہیں یہ نہیں ہو سکتا بھئیہ لیکن چل تو بار رہا تو ٹھیک یہ سب سننا اچھا لگتا ہے لیکن تھوڑا سب غور کرتے ہیں اس عورت پر کیا گزرتی ہے بیچاری جو ہر عفت اور حیاء باگ بازی باگ دامن عورت ہے اس نے نہیں غلطی کی طلاق ایک مجلس میں تین دیکھ کر اس کی شاہر نے کی اب وہ بولتا ہے غلطی کرے تو اور غلطی کروں میں اور اپنی بیوی سے بولتا رہے کس دل اور جگر سے پتہ نہیں وہ بولتا ہے اور وہ بیچاری کیا کرتی ہے تو اس نے ان لوگوں کی انٹرویز جن عورتوں نے کہا تو کئی عورتی جو پاک دامن پاک بازتی کہا پہلے شہر نے اگر چھوڑ دیا اگر یہ طلاق ہو جاتی ہے یہ عمل تو ہم نہیں کر سکتے خودکوشی پسند ہیں اس کے مقابلات کیا گزرتی ہوں گی آپ سوچو نہیں رہا دینے کے لئے تم کانٹیک مریج کراتے ہو اور تمہاری جس تو کہیں گے نا وہ غیرت کہاں گئی کیوں غلط طلاقیں دیتے ہو اور پھر کیوں نوبت لاتے ہو ان حرامکاری کی دروازوں کی کھڑنے کے لئے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ان کا خوال سنیئے اس لوگ بولتے ہیں حضرت عمر کی تم لوگ نہیں مانتے حضرت عمر کا خوال سنیئے حلالہ کے تعلق سے غور سے سنیئے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حلالہ کے تعلق سے آپ سے پوچھا گیا آپ نے کہا اس شخص کے تعلق سے پوچھا گیا جس کے لئے اس کے بیوی کی حلالہ کرنے کے نیت سے نکاح کرتا ہے تو آپ نے اسے زنا خرار دیا اور کہا ایسا شخص مجھے ملے اور شادی شدہ ہو تو اس کو رجم کرو اس لکھ پلا کہ زندہ ماروں حلالہ کرنے والے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ یہ قول ہے اور مصنف ابن عبی شہبہ مشہور معروف حدیث کی کتاب میں یہ قول آپ کا نقل کیا گیا ٹھیک ایسی طرح موسیقی